بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستائن میرے پاکستانیوں جب میں ایک بہت کیس لڑا تھا جو کہ انگلنڈ میں سب سے اہم کیس تھا یعنی تین ہفتے کے لیے برطانیہ کی ساری اخباروں کی وہ ہیڈ لائنز تھا اور وہ اس کی جو کیس کی جو پروسیڈنگز تھی وہ شام کو ہر ٹیلیویجن چینل کی ہیڈ لائنز تھی بڑا امپورٹن انگلنڈ کا سب سے بڑا کھلاڑی تھا اس وقت اور میرے پر انہوں نے کیس کیا ہوا تھا تو میرا بھی جو وکیل تھا وہ برطانیہ کا مانا ہوا وکیل تھا اس کا رام تھا سر جوج کامن اور دوسری طرف اس کے پاس بھی برطانیہ کا ٹاپ وکیل تھا تو سارا کیونکہ میرا بھی نام تھا یین بوثم کا بہت بڑا نام تھا تو اس وقت سارا جو انٹرس تھا صرف سپورٹس میں نہیں سب دیکھ رہے تھے اس کیس کو اور یہ وکیل بھی ٹاپ کے تھے مجھے ایک چیز یاد ہے جب میں اپنی ایویڈنس اپنے وکیل کو بتا رہا تھا کہ کیس کیا ہے سمجھا رہا تھا اس کو تو اس نے میرے سے ایک بات کی اس نے کہا دیکھو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا کہ تم نے عدالت میں جا کے کہنا کیا میں کوچ نہیں کروں گا یہ ہماری اخلاقیات کے خلاف ہے حالانکہ چپ کر کے مجھے بتا دیتا کہ دیکھو وہ تمہارے سے یہ پوچھیں گے تم یہ کہنا وہ کہنا یا مجھے تیاری کرواتا میری تیاری کرواتا کیونکہ میں تو کبھی پہلے عدالت میں نہیں گیا تھا وہ اور بات ہے کہ اب جو میں جتنی عدالتوں کے چکر لگا دیا میں زبردست طریقے سے بولتا تھا لیکن میرا تو پہلی دفعہ تھی اس نے کوئی بات نہیں کی اس نے کہا میں نے تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا یہ ہے تم سچ یہ تمہاری ایویڈنس ہے اس کے مطابق تم نے بات کر دی ہو اور اس نے پھر مجھے کیا کہا اس نے کہا اگر آپ نے کسی چیز کے اوپر میرے سے جھوٹ بولا ہے میں اسی وقت کیس تبنا ختم کر کے جج کو کہوں گا جی میں کیس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں اس نے کہا اور تمہیں تین سال کی قید ہوگی جھوٹ بولنے پہ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ وہ میں بڑا ایک طرح مجھے عجیب لگا کہ یہ اتنا سٹرکٹ رولز ہیں یہاں کے لیکن مجھے تو تب تک تو میں کافی دیر برطاریاں میں پڑھ بھی چکا تھا میں کرکٹ کھیلتا تھا تو میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ ان کا اخلاقی میار کیا تھا اور ان کا انصاف کا نظام کیا تھا کہ عدالت کے اندر جا کے تم نے سچ بولنا ہے تب تک میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور پھر وہ بھی آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ وہ انگلینڈ کا ہیرو تھا اور جیوری تھی بارہ لوگوں کے جیوری بیٹھتی ہے جج ہوتا ہے پھر جیوری ہوتی ہے جو کہ عام شہری ہوتے ہیں تو میرے اپنے وکیل نے کہا کہ تمہارا کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا کیونکہ ساری انگریز جیوری ہے اور وہ انگلینڈ کا ہیرو ہے اور تم پاکستانی ہو اور تمہیں پتہ ہے ہمارے لوگوں کے اندر تاثب بھی ہوتا ہے تو کہتا ہے تمہاری جیتنے کی کوئی چانس نہیں بلکہ اس نے مجھے کوشش کی کہ تم کیس نہیں پیسے باہر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو لیکن میں نے کہا میں حق پہ کھڑا ہوں میں لڑوں گا کیس اس نے کہا تمہاری صرف بیس پسنٹ چانس ہے اور یہ یاد رکھیں کہ اگر وہ میں کیس ہار جاتے تو یہ جو میں نے اپنا لندن کا فلیٹ بیچ کے میں یہ بنیگالہ کا گھر بنائے یہ سارا کچھ ہی چلا جاتا کیونکہ وہ اتنا زیادہ اس کا خرچہ آتا ہے تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ معاشرے آج خوشحال اور وہ معاشرے جہتر آج ہمارے لوگ کشتیوں میں ڈوب ڈوب کے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی زندگی کا دعور پہ لگا کے یعنی سمندر میں ڈوب جاتے ہیں لیکن وہ پہنچنا چاہتے ہیں ان ملکوں میں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہاں وسائل زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری سے اخلاقیات پہ ان کے مورل ویلیوز بہت زیادہ ہیں وہاں انصاف کا نظام ہے جو میں بار بار اپنی میں نے تو پارٹی شروع یہ کی وہ جب میں نے دیکھا ادھر جو میں نے ان کی ان کے جو ملک دیکھے تب میں نے فیصلہ کیا کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ اتنے زیادہ آگے نکل گئے ہیں ہمارے سے کہ ان کی اخلاقیات ان کا جو عمر بالمعروف ہے ان کا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ رحمت العالمین ہے نا جو میرے نبی کی سنت پہ چلے گا کوئی بھی سنت اڈیپٹ کرے گا تو وہ تو ہر انسان کے لیے آئے تھے تو انہوں نے جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر طاقتوار جب جرم کرے تو اس کو نہ پکڑو اور صرف کمزور کو پکڑو وہ یعنی طاقتوار قانون سے اوپر ہو اب اصولاً اس کو جیت جانا چاہیے تھا کیونکہ میں تو پاکستانی تھا وہ برطانیہ کا ہیرو تھا لیکن انصاف کا نظام یہ تھا کہ پاکستانی جا کے وہاں کیس جیت جاتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ وہ ایک روایت مدینہ کی ریاست سے ہمارے لیے تب وہاں ایسا انصاف نہیں تھا جب مدینہ کے ریاست بنی تو یہ مغربی ممالک میں کوئی انصاف نہیں تھا وہاں بھی جنگل کا قانون تھا ہم مسلمانوں کے اندر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انصاف کا نظام لے کے آئے تھے کہ حضرت علی ایک یہودی شہری سے جبکہ وہ خلیفہ وقت تھے کیس ہار جاتے ہیں کیونکہ قاضی ان کے بیٹے کی گوائی قبول نہیں کرتا سوچیں حضرت علی کا کیا مقام ہے لیکن انصاف کا نظام دیکھیں اور ایک اقلیت ایک خلیفہ وقت سے کیس ہی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں یہ یاد رکھیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ طاقتوار آج قانون سے اوپر ہے اور میں اس لیے آپ کو یہ بات چیت اس لیے آج آپ سے کر رہا ہوں اور میں آپ کو مثال دینے لگا ہم کہ ہو کیا رہے ہیں ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ میرے نبی نے پندہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتوار قانون چوری کرے تو اس کو بچ جائے تو جو کمزور ہو وہی صرف جیلوں میں جائے تو یہ ہو رہا ہے آج پاکستان ابھی سے نہیں ہو رہا کافی دیر سے ہے لیکن اب تو اس انتہا پہ پہنچ گیا ہے کہ ہمیں خوف آنا چاہیے کہ ملک اب جاں کدھر رہا ہے مجھے خوف آ رہا ہے میں کوئی پولٹکس کی وجہ سے یہ بات آپ سے نہیں کر رہا مجھے اپنے ملک کا خوف آ رہا کیونکہ میں نے ملک چھوڑ کے نہیں جانا لوگ جو بھاگ جاتے ہیں ملک سے یا جو اپنی میرے بڑا سان ہے اگر میں دنیا میں باہر جاؤں تو میں جا سکتا ہوں میرے لئے تو عمران خان کے لئے دروازے کھلے ہیں لیکن عام لوگوں کی میں آج بات کر رہا ہوں آپ جب سب سن رہے ہیں کتنے لوگ آپ باہر چلے جائیں گے تو یہ تو وہ میرے نبی نے جو پندرہ سو سال پہلے کہ ہم تو وہ تیزی سے ادھر جا رہے ہیں اور ہمارا وہ آج جو وہاں ہو رہا ہے خیر اس پیمانے میں تو نہیں پہنچ سکتے کہ میرے نبی نے کہا میری بیٹی نے بھی جرم کیا تو اس کو سزا ملے گی قانون سے اوپر کوئی نہیں حضرت ابو بکر نے آتے ساتھی پہلی سٹیٹمنٹ میں انصاف قائم کروں گا طاقت پر ایک قانون کے نیچے لے گیا ہوں حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو سزا دلوائی اس نے جب قانون توڑا ہم تو وہ ان کی امت ہیں جو دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہیں اور آج یہاں جو ہو رہا ہے وہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا ہمیں شرم آتی ہے دنیا ہمیں دیکھتی ہے ہمیں شرم آتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے ساتھ بولانا رومی سے جب پوچھا کہ قوم کیسے مرتی ہے جو ہم آج نیچے جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے جب وہ عمر بالمعروف سے ہٹ جاتی ہے جب وہ ایک وہ طبقہ جو ملک کے سب سے بڑا جرم کرنے والا طبقہ ہے جب اس کو ہم اوپر بٹھا دیتے ہیں کیونکہ ایک آدمی فیصلہ کرتا ہے بند کمروں میں تکبر سے بھرا ہوا پاور اتنی اس کے پاس وہ بڑے زوروں شوروں سے فیصلہ کر رہا ہے کہ جناب عمران خان کو ہٹا کے تو میں نے ان کو اور شباز شریف سے تب سے اس کی بات چی چل رہی تھی جرنرل باجوہ کی اب تو خواج عاصف کا بیان آگیا کہ ایک سال ابھی ایک سال میری گورنمنٹ کو نہیں ہوا تھا وہ کہتا ہے تب سے سوچ رہا تھا کہ اس کو گرانے کا بھر تمہیں اس کی حیثیت کیا تھی الیکٹ کر کے میں آیا ہوں پبلک کے ووٹ سے میں آیا ہوں ذمہ داری میری ہے لیکن اس نے فیصلہ کر لیا اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ یہ سب سے بڑا جرنرل باجوہ اس کا ذمہ دار ہے آپ کو پتا ہے کہ جو ہم نے آئی ایم ایف میرے پاس آئی ملنے ہیں جو ہم نے کیونکہ گرنمنٹ ڈیفورٹ کرنے جا رہی تھی اس لیے ان کو یہ تین ارب ڈالر آئی ایم ایف کا چاہیے دیں آئی ایم ایف کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ڈیفورٹ کرنے جا رہے ہیں ڈیفورٹ کا مطلب یہ سمجھ جائیں کہ جس وقت پاکستان ڈیفورٹ کرتا ہماری جو معیشت کے ابھی حالات ہے اس لیے بالکل ہی بیٹھ جانا تھا کیونکہ فنڈنگ کی باہر سے ختم ہو جانی تھی اور وہ نہیں ختم ہونی تھی جو پھر اس کے بعد مہنگائی آنی تھی اور آج جو مہنگائی کا حال ہے آپ تصور کریں نا کہ میں سارے تنخوادار طبقہ جو آج بیٹھا ہوا ہے غریب لوگ پینشنرز مزدور جو آج مہنگائی ہے اگر ڈیفورٹ کرتا اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی اس لیے ہم نے فیصلہ کیا حالانکہ وہ سوچیں دس ہزار لوگ ہمارے جیلوں میں عمران خان کے اوپر ایک سو اسی کیس ہو چکے ہیں پہنچ گئے ہیں ایک سو اسی تاک ہماری سینے لیڈرشپ جیل میں لوگ انڈرگراؤن میں گھر توڑا ہے ان کے ہر قسم کا ان کی بزنسز بند کر رہے ہیں اس کے باوجود اپنے ملک کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہمیں یہ اگریمنٹ کرتے ہیں تاکہ ملک نہ بیٹھے لیکن سوال میرا کچھ اور ہے میرا سوال یہ ہے کہ جدر آج ہم کھڑے ہیں کیا یہ جو اوپر حکمران ہیں ان سے ہمیں کوئی امید لگائی جا سکتی ہے نہیں لگائی جا سکتی کیوں کیونکہ یہ اوپر بیٹھے اس لیے نہیں ہیں کہ انہوں نے ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ صرف اور صرف جو میں آپ کو پانچ سال پہلے سے کہہ رہا تھا یہ این آر او والے لوگ ہیں جو میرے پیچھے صرف پڑے ہوئے تھے سب اکٹھے ہو کے جی پی ڈی ایم بن گئی ہے یہ ڈیموکرائٹک الائنس ہے صرف مقصد ایک تھا کہ کسی طرح کرپشن کے کیسے سے یہ نکلے اور میں اسی پہ چل رہا تھا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جب فرمان دیا کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں طاقتوار کو اگر آپ ماف کر دیں اس کو وہ چوری کریں اس کو نہ پکڑیں تو آج وہی ہو رہا ہے ساری جنرل باجوہ اس کو جب آزم سواتی کو اس نے مار پڑھوائی اس نے یہ ٹویٹ لے کہنا شکریہ جنرل باجوہ آپ نے این آر او ٹو جو دیا ہے ان لوگوں کو اس کے اوپر اس نے اس کو مار پڑھوائی اور اس کے اوپر تشدد کروایا تو آج یہ ذرہ سن لیں کہ ان کے کیسز تاکہ پہلے میں پہلے یہ سن لیں اور پھر سنیں کہ جو میرے سے اب کس طرح کے کیسز کیے جا رہے ہیں ذرہ سے موازنہ کر لیں سب سے پہلے نواز شریف کا کیس وہ کیس کیا تھا انٹرنیشنل انکشاف ہوتا ہے پینما پینما پیپر دنیا کے اندر ایک انکشاف ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنے آف شور اکاؤنٹس میں کمپنیوں کے پیچھے پراپٹیز لی ہوتی ہے تو بڑے بڑے دنیا کے اندر وزیر بھی تھے کوئی ایک آدموں کا پرائم منسٹر بھی تھا اور بڑے نام اس کے سامنے آئے بلکہ برطانیہ کا اس کے پرائم منسٹر کا بھی نام آگیا کہ اس کی بھی پراپٹی ہے دنیا میں شور میچ گیا تو ادھر پتا چلا کہ چار جن سب سے مہنگے لنڈن کے علاقے میں جو میفر کے فلیٹس ہیں وہ نواز شریف کی بیٹی اس کی اصل مالکہ تھی اب سب کو پتا تھا کہ اس کے پاس تو پیسہ نہیں اس کا مطلب نواز شریف نے خریدے اب یہ تھا کیس ڈیٹھ سال عدالت میں چلا نواز شریف نے اسیملی میں کہا ہاں یہ ہے ہمارے فلیٹس مانے اور کہا یہ ہے ذرائع کہ جس کے ذریعے میں نے خریدے جب عدالت میں کیس شروع تو وہ ادھر سے اور کہانی بدل گی وہ ذرائع غیب ہو گئے لئے اس نے کہا جی کتری خاطہ آ گیا کہ جی کتریوں نے ہمیں یہ پہل ہمیں یہ کوئی ڈیل ہوئی تھی کوئی کتریوں سے ڈیل ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں یہ مفت کے دے دی ہے فلیٹ یہ اس کے بعد یہ کہانی آئی پھر اس کے بعد کلیبری فونٹ آ گئی عدالت کے اندر مریم نواز نے جھوٹ بولا کیونکہ وہ جو جس فونٹ جس سے جو لکھی گئے تھے کانٹریکٹ جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ کانٹریکٹ دکھایا وہ جو اگریمنٹ تھی وہ ابھی تک اجاد ہی نہیں ہوئی تھی جب اس نے وہ دوزار ساتھ میں ہوئی انہوں نے دوزار چھے میں کیونکہ جالی کانٹریکٹ تھا جھوٹ کی سیدھی تین سال سزا ہوتی ہے وہ بھی کچھ پہ نہیں ہوا اس کے بعد جناب سزا ہو گئی بعد میں ایون فیلڈ میں اور پھر دوسرا نواز شریف کا تھا وہ ایک اور اس کی جو سزا تھی ہل میٹل یا اس کی عزیزیا مل تھی اس کے اوپر تو اس کو سزا ہو گئی مریم نواز کو سزا ہو گئی اب عدالت کیا کرتی ہے اب یہ پوچھا کیا جاتا ہے وہ مان گئے ہیں کہ ہمارے فلیٹ ہیں عدالت اب یہ پوچھتی ہے ان سے کہ جناب بتائے آپ ثابت کریں نیب کو کہتی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ یہ واقعی ان کے فلیٹ ہیں وہ رہ رہے ہیں وہاں تیس سال سے یا پچیس سال سے وہ مان گئے ہمارے فلیٹ ہیں لیکن عدالت کہتی ہے نیب کو کہ آپ ثابت کریں کہ کیا واقعی ان کے فلیٹ ہیں کیسے کوئی ثابت کر سکتا ہے اگر آپ نے آفشور اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں باہر بوجن آئیلنڈز میں تو کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس طرح تو جو بھی آج میں نے چوری کرنی ہے پیسے میں بھی وہاں باہر کمپنیز کے پیچھے میں خرید لوں پراپٹیز دوسوا حابت کون ان کو صدیہ لگ جائے گی ثابت کرنے میں ایک تو یہ ہو گیا دوسرا شباز شریف اب یہ ذرا سننے شباز شریف کی سولہ عرب روپے کے ان کے بیٹوں کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے ڈاکیمنٹری ایویڈنس ہے جس میں مقصود چپراسی کے بینک میں ساڑھے تین عرب روپے آ جاتا ہے ایک چپراسی کے بینک اکاؤنٹ اور ساتھ ان کا نیب میں کیس ہوتا ہے انہوں نے فیک اکاؤنٹس دکھایا ہوتے ہیں جو لوگ کبھی پاکستان سے باہر ہی نہیں گئے ان کے نام میں انہوں نے کہا ہمیں انگلنڈ سے ریمیٹنسز مل رہی ہیں یہی ہدایبہ پیپر مل میں اس شریف خاندہ نے کیا جو اسحاق ڈار نے اپنے ایک سو چانسٹ کے بیان میں بتایا دوزار ایک دوزار دو میں کہ میں ان کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا یہاں سے پیسہ باہر بیجتا تھا ادھر کسی کوئی قاضی فیملی تھی اس کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا اس نے بقایتہ بتایا سب کچھ اس اکاؤنٹ سے پھر پیسہ پاکستان ان کی خاندان کے نام پہ آتا تھا یعنی منی لانڈرنگ یہ ہدایبہ پیپر مل سے پچیس سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی وہی شباز شریف وہی پیٹرن کیا وہی آصف زرداری کے فیک اکاؤنٹس میں وہی پیس یہاں سے فیک اکاؤنٹس سے پیسے باہر بجاؤ ادھر سے دکھاؤ کہ جی منی رمیٹنسز آئیں ہیں اور وہاں سے پیسہ مگوالو باقی باہر رکھتو اصل پیسہ ان کا باہر پڑا ہوا ہے صرف جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے وہ مگوالتے ہیں تو یہ اب آپ یہ سن لیں کہ یہ شباز شریف کا کیس تھا شباز شریف بھی کیس سے نکل گیا نواز شریف بھی کیس سے نکل گیا شباز شریف کیس سے کیسے نکلا شباز شریف کیس سے ایسے نکلا کہ انہوں نے پہلے تو جناب آتے ساتھی ایف آئی اے کا سربراہ تبدیل کیا کیونکہ جنرل باجوہ نے اس کو اوپر لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جب انڈر ٹرائل تھا شباز شریف اور اس کے بیٹے انڈر ٹرائل تھے تو جب ہماری گورنمنٹ گرائی اس کو اوپر بٹھا دیا آ کے اس نے آ کے آتے ساتھی ایف آئی اے کا ہیڈ چینج کیا اسے پرسیکیوشن کو چینج کیا جو پرسیکیوشن تھی اس کو چینج کیا انہوں نے جو پہلے انویسٹیگیشن کر رہا تھا مسٹیریسلی ڈاکٹر زوان کو پہلے ہٹایا اور وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا اس کے بعد مقصود چپڑاسی مر گیا ہارٹ اٹیک سے ارشد شریف جس نے بڑی ڈیٹیل اس کیس کے اندر کام کیا ہوا تھا اس کے بعد تھوڑی در کے بعد اس کا قتل ہو جاتا ہے اور کوئی انویسٹیگیٹ جج بھی انویسٹیگیٹ نہیں کرتا کہ جب آپ ڈاکیومنٹری ایفیڈنس والمز پڑی ہیں ان کی انویسٹیگیشن میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے ادھر سے نیب کا ہیڈ چینج کرتے ہیں نیب کا ہیڈ جب چینج کرتے ہیں آفتاب سلطان تو میں آج اس کو سلام کرتا ہوں کہ وہ جب آیا تو اسے جب غلط کام کروانے کی کوشش کی اس نے کہا میں نہیں کرتا اور اس نے ریزائن کیا پھر ایک اور آدمی کو لے کے ہیں جو موجودہ آدمی ہے وہ سارے کیسزن کے ختم نیب بھی کیسز ختم شباہش آٹھ عرب کے اور یہ بھی کیسز ختم یہ جو سولہ عرب روپے کے یہ جو ایف آئے کے کیسز اب وہ بھی ختم ہو کیونکہ اپنے لوگوں پر بٹھا دیئے تو ادھر وہ ہو گیا ادھر آسف زرداری کے فیک آکاؤٹس کیسز تھے وہ پہلے فریز ہوتے ہیں جنرل باجوا کی ڈیل ہو رہی ہوتی آسف زرداری سے پتہ نہیں کیا ڈیل ہے وہ کرتے ہیں وہ بھی سارا ختم ہو گیا تو زرداری بھی پاک ہو گیا زرداری وہ آدمی ہے جس کو دو دفعہ نواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا کرپشن میں اور یہ ہدائبہ پیپر ملک نواز شریف نے بنایا تھا یہ زرداری نے نواز شریف کے پر بنایا تھا تو یہ کیسز پرانے چلے آ رہے ہیں ہمارے دور کے کیسز نہیں ہیں لیکن جب ہمارا دور آیا تو جناب نیب تھی جنرل باجوا صاحب کے نیچے اس کے بعد سارے کیسز رک گئے اور وہ تو خیر اب چیزیں سامنے آئی گئی ہیں کہ خواجہ آصف نے خود ہی کہہ دیا کہ ان سے بات چیت تو ان سے شروع ہو گئی تھی تو کیسز ان کے کیسے آگے بڑھنے تھے لیکن یہ سمجھ جائیں کہ جو آج اوپر طاقتوار بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اربوں روپے کے کیسز ماف ہوئے ہیں اور سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ یہ جب کیسز تھے یہ ان کی گورنمنٹ تھی جو حمزہ شباز جو حمزہ شباز اس ملک سے بھاگا ہے وہ تو جب ایف آئی ایک کا کیس آئے وہ جب ہماری گورنمنٹ تھی لیکن جب نواز شریف کے پیٹے گھر یہ ہم ملک سے بھاگے ہیں تب تو ان کی گورنمنٹ تھی کیونکہ ان سے پوچھا کہ جناب یہ مہنگیں مہنگیں آپ کے پراپٹیز کدھر سے آئیں وہ باہر بھاگ گئے اور پھر کہتے ہیں جی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں برطانیہ کی شہری ہے اس کا مطلب کہ عمران خان اگر پرائیم منسٹر بنے یہاں سے چوری کر کے پیسے بھیجتا رہے اپنے بیٹوں کے سلمان اور قاسم کے اکاؤنٹس میں اور کہے جی وہ تو پاکستانی شہری نہیں ہے تو وہ جواب دے ہی نہیں ہے تو یہ بیٹے بھی باہر بھاگ گئے انہوں نے کہا جی ہم جواب دے ہی نہیں ہیں اس کے بعد دماد بھاگتا ہے شباز شریف کا وہ جب نیب اس کو کرپشن کیس پر بلاتی ہے وہ باہر بھاگ جاتا ہے ان کی گورنمنٹ کے نیچے پھر ان کا فنائنس منسٹر عساق دار ملک سے باہر بھاگتا ہے جب نیب بلا کے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے یہ اساسی ہیں یہ آپ کے آئے کدھر سے ہیں یہ ایک دام آپ تیرے میر کیسے ہو گیا وہ بھی ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے ان کے دور میں تو میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ میں کیوں نہیں باہر بھاگ رہا ان کے اوپر تو ایک دو دو کیسز تھے میرے پاس میرے اوپر تو ایک سو اسی کیس بن چکے ہیں تو میں کیوں نہیں ملک چھوڑ کے بھاگ رہا کیونکہ انہوں نے چوری کی ہوئی تھی ان کے ایسٹس ہیں ان کے پاس اربوں اربوں روپے کی ایسٹس ہیں جو یہ بتائی نہیں سکتے کدھر سے آئے ہیں اور باہر ملک سے باہر لے گا منی لانڈرنگ کیا دگنی کرائیم ہے اور میں آپ آتا ہوں دو اور چیزیں میں آپ کو کہہ دوں ہمارے ساڑھے تین نیب کے سال میں چار سو اسی ارب روپے پاکستان نے نیب نے ریکاور کیا چوری کا چار سو اسی ارب روپے اس سے پہلے سارے دور میں نیب نے دو سو اسی روپے ریکاور کیا تھا آج مجھے بتائیں کہ نیب سے کتنا پیسہ انہوں نے نیب نے کتنا پیسہ ریکاور کیا گیارہ سو ارب روپے ریکاور کرنا تھا آج وہ کوئی پیسہ ریکاور نہیں ہو رہا اب نیب کا کام ہے کہ عمران خان کے اوپر کرو یا جو ہمارے جو بھی اب مخالف ہیں ان سے پارٹی چھڑوانے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے اب نیب کا صرف یہ کام رہ گیا ہے نیب جو پاکستان کے اندر میں پھر سے کہتا ہوں چار سو اسی ارب روپے ہمارے دور میں نیب نے ریکاور کیا تھا اور گیارہ سو ارب روپے بچا ہوا تھا انہوں نے قانون بدل دیے ایک قانون بدل کے نیب کا قانون بدل دیے اس پہ بچ گئے اور دوسرا اپنا نیب کا ہیڈ بٹھا دیے جس طرح کے باقی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کے اپنے لوگ بٹھا دیے میں اب آگے آپ کو ذرا تھوڑا سا اور کیونکہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لیے سمجھنا کہ آج اس ملک کے ساتھ ہم ہو کیا رہے اور ہم جا کے در رہے ہیں اس میں آ جائیں کہ اب میرے اوپر کیسز ہیں میرے اوپر انہوں نے جس طرح میں نے کہا ایک سو اسی ایک سو اسی کیسز کیے ہوئے ہیں لیکن میں آپ ان میں ذرا آپ کو بتانے لگا ہوں کہ یہ کون سے یہ کیسز یہ چھے مختلف ٹائپ کیسز میرے اوپر کیے ہوئے ہیں تو میں ذرا سمجھ جائے کہ یہاں اربو روپے کی چوری ہے اور تیس سال پرانے سے کیسز ان کے اوپر ہوتے آ رہے ہیں مشرف نے این ارو دیا ادھر بچ کے آصف زداری کے کیس تھی اس نے سر محل خریدا ہوا تھا وہ انہوں نے جا کے پورا کیس کر کے جب وہ بیکا سر محل پیسہ پاکستان آنا تھا این ارو دے دیا وہ پیسہ اپنے پاس رکھ لیا ساٹھ ملین ڈالر سوٹ ظلم نے پڑے ہوئے تھے وہ پاکستان نے کیس کیا وہاں وہ پیسہ پاکستان آنے لگا تھا این ارو دیا وہ واپس سے الے گئے تو ہدایوہ پیپر مل تو مشرف کے دور میں اس کے پر آگے پیش و رفتی نہیں ہوئی جس کے اوپر اسحاق دار نے بقاعدہ پھر سے میں کہہ رہا ہوں ڈیٹیلز دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ مری لانڈرنگ کرتا تھا ان کے لیے تو یہ لوگ آج اوپر بیٹھے ہیں سب کیسز معاف کروالی ہیں لیکن آپ کر کیا رہے ہیں اب یہ کاریئے رہے ہیں کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں انٹی کرپشن کو نیب کو اور ایف آئی اے کو کس طرح اب صرف وان پوائنٹ ہے جائے تحریک انصاف کو ختم کیا جائے اب میرے اوپر کیسز سب زیادہ پہلے آجائے میرے کرپشن کیسز کیا ہیں میرا میں پہلے بھی بول چکا ہوں لیکن میں آپ کو پھر یاد کرا دوں سب سے پہلے الکادر الکادر کیس کیا ہے الکادر کیس یہ ہے کہ میں نے ایک یونیورسٹی بنانی تھی میں پہلے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے موقع ملے تو ضرور بنا ہوا کیونکہ ایک میں نے نمل یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے ایک میں نے الکادر یونیورسٹی بنانی تھی الکادر کا میرا مقصد یہ تھا کہ یہاں سیرت نبی کے اوپر اپنے اپنے نوجوانوں کو ان کو سمجھایا جائے سیرت نبی کے اوپر وہ کھڑے ہوتا تاکہ ان کو لیڈرشپ آئے سارٹ ٹیکنالوجی یہ ایڈیا تھا اس کا اور یہ یونیورسٹی جب میں نے شروع کی تو اس کے اندر میرا مقصد تھا کہ ملک ریاض کو کیونکہ ملک ریاض اور پروجیکٹس میں راوی سٹی میں بھی تھا ادھر بھی چیپ سستے ہاؤزنگ کے اندر بھی تھے پھر بعد میں ہم نے جب یہ شروع کی سنٹرل بزنس ڈسٹرک جو والٹن کی تھی کیونکہ سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان کا ملک ریاض کو صرف میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ کر دیں پروجیکٹ کیونکہ ملک ریاض کی سپیڈ ہے سب سے بڑا بلڈر ہے پاکستان میں جو ملک ریاض نے تین سال میں کام کیا ہے ہمارا یہ القادر میں وہ ہمیں چودہ سال پندرہ سال لگے نمل یونیورسٹی میں یعنی اتنی کی اتنا کنسٹرکشن کا کام ہمیں پندرہ سال جو لگا وہ اس نے تین سال میں کر دیا کیونکہ وہ سب سے بڑا بلڈر ہے میرا تو یہ مقصد تھا ملک ریاض نے کہا میں یہ خود ہی سپانسر کرتا ہوں یہ آئیڈیا جو القادر کا ہے اب یہ ہوتی ہے بات یہ سمجھیں یہ ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ کی نومیمبر ڈیسیمبر کی بات ہے اس کے بعد جب وہ اس کی اوپننگ شروع اس کی جو سٹون لنگ ہے وہ میہ میں شروع ہو جاتی ہے میہ دوہزار انیس میں دوہزار انیس کی ڈیسیمبر میں ایک کیابنٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کیابنٹ نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا ہم نے ملک ریاض کے کوئی پیسے انگلینڈ کی نیشنل کرائیم ایجنسی نے انہوں نے فریز کی ہوئے تھے ایس سسپیشنس ٹرانسیکشن کہ ہمیں شک ہے اس ٹرانسیکشن کے اوپر منی لانڈرنگ پہ نہیں اور اس کی ڈیل ہو جاتی ہے ان کے ساتھ اب وہ پیسہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ میں ملک ریاض نے پیسہ دینا ہے وہ اس میں ڈالنا چلتا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اور ان کی ڈیل ہوتی ہے ہمارے کیابنٹ کے سامنے صرف یہ فیصلہ آتا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیل کو کانفیڈنشل رکھیں گے جو اس کے اور اس میں تھی لیکن عدالت میں آپ لے جا سکتے ہیں لیکن صرف کیابنٹ کیونکہ کیابنٹ میں پبلک ہو جانی تھی تو وہ کہہ دیکھ پبلک نہ ہو اگر آپ کانفیڈنشل رکھیں گے تو ایک سو نوے ملین پاؤنٹ پاکستان آ جائے گا سپریم کورٹ کے پاؤنٹ میں لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو جا کے انگلینڈ میں کیس کرنا پڑے گا اور وہاں ثابت کرنا پڑے گا کہ منی لانڈرنگ ہے یا نہیں ہے وہ سیول کیس تھا ہمیں ہمیں جو کیابنٹ میں بتایا جاتا ہے اور وہاں یاد رکھیں لاؤ منسٹر تھے وہاں فرنس منسٹر تھے وہاں کیابنٹ سیکٹری تھے جن لوگ جو اس کو پر بات کر سکتے ہیں تو سب نے یہ جو کنسنسس بنا کہ اگر ہم سیول کیس کرتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے منی لانڈرنگ وہ ہمیں پانچھے سال لگ جائیں گے اور اگر کیس ہار جاتے پیسہ وہی رہ جاتا تھا تو یونائنمز فیصلہ ہوتا ہے کہ ہاں پیسہ تو پاکستان آ رہا ہے یہ تھا یہ میرے پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب القادر یونیورسٹی جو آپ نے بنائی ہے اس کی وجہ سے آپ نے یہ ملک ریاض کا پیسہ یہ جانا چاہیے تھا پاکستان گرنمنٹ کو بجائے چلا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر پہلے تو ساری کیابنٹ کا فیصلہ ہے منٹس ہیں اس کے اوپر کسی نے کوئی اپجیکشن کیونکہ ساروں کے لیے عقل تو یہ کہتی تھا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پاکستان آ رہا ہے دوسرا اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کوئی اس میں غلط ہوا ہے اس کو گرنمنٹ کے پاس آنا چاہیے سپریم کورٹ کو آپ لکھیں کہ جی غلط آ گیا ہے اس کو پیسے کو وہاں کریں اور ہم اور اگر وہ ملک ریاض ابجیکٹ کرتا ہے ہم جا کے انگلینڈ میں کیس کریں گے ہم جا کے تو ثابت کریں گے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا یاد رکھیں ہمارے اوپر ہے پھر گرنمنٹ پے کے ثابت کریں کہ جناب یہ پیسہ ماری لانڈرنگ کا تھا اب یہ جو بھی وکیل جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں ثابت کرنا آسان نہیں ہے باہرحال ابھی کر سکتے ہیں تو اس میں عمران خان کا کیا فائدہ ہوا پیسے پڑے ہیں سپریم کورٹ میں دوسری طرف وہ القادر کھڑی ہوئی ہوئی ہے وہ ایک ٹرسٹ چل رہا ہے ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کس کوئی بھی ٹرسٹی یا عمران خان اور بشرا بیگم کو اس لیے بنایا ہے کیونکہ ان کو سیرت نبی میں انٹرسٹ ہے جب آپ ٹرسٹ بناتے ہیں لوگوں کو ان کو لے کے آتے ہیں جو کہ اپنا ٹائم دے سکے ہیں کیونکہ اس میں کوئی تنخواہ تو ملتی نہیں ہے اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے نہیں ملتا یہ آپ مفت تب کام کرتے ہیں جب آپ کا شوق ہو کسی چیز میں ٹرسٹ چل رہا ہے سو فیصد وہاں سٹوڈنٹس مفت پڑھ رہے ہیں ٹرسٹ ہے زمین ہے ساری ٹرسٹ کے نام پہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ ٹرسٹ نہیں چلے گا وہ واپس چلی جائے گی جس نے ڈونیشن دی ہے میرا اس میں یا مجھے اس کا کیا فائدہ ہے اس کو کہہ رہے ہیں کرپشن اور دوسرا کرپشن سننے سے رکھیا ہے توشہ خانہ ستر سال سے پاکستان کا قانون کیا ہے آپ کو کسی کو گفٹ ملتی ہے جب آپ پرائم منسٹر ہو چاہے آپ گورنر ہو چاہے آپ پریزیڈنٹ ہو چاہے آپ آرمی چیف ہو چاہے آپ وزیر ہو چاہے آپ ملٹری سیکٹری ہو سب کو اور ملتی ہے میڈلی اس کے اندر جب جاتے ہیں وہ توفے دے دیتے ہیں اب وہ قانون کیا ہے قانون سمپل ہے تاکہ آپ سمجھ جائیں یہ جو سارا اپنا میڈیا کنٹرول کر کے پورا جو ڈراما ہو رہا ہے آپ سمجھ جائیں یہ ہے کیا اور میرے اوپر جو کرپشن کا الزام وہ کیا ہے قانون یہ ہے قانون کہتا ہے کہ جناب آپ نے اگر آپ کو جب گفٹ ملے وہ سیدھی گفٹ جاتی ہے پہلے فورن آفیس کیونکہ فورن آفیس ہوتا ہے انوالڈ ادھر سے جاتی ہے کیابنٹ سیکٹری کے پاس کیابنٹ سیکٹری پھر اس کے بعد نیچے ایف بی آر کے پاس جاتی ہے ایف بی آر اور پھر ایک انڈیپینڈنٹ اپریزر ہوتا ہے ہمارے دور سے پہلے اپوائنٹ کیا ہوتا ہے نونلی کے گورنمنٹ ہے وہ اپریزر ہوتا ہے یہ ملک کے سارے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے مثلا یہ گھڑی ہے تو یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی قیمت دس روپے یا پندرہ روپے یا بیس روپے تو جو سب سے زیادہ قیمت کہے گا نا کہ بیس روپے تو بیس روپے وہ کہتے ہیں یہ اس کی اب قیمت ہے وہ آپ کے ملٹری سیکٹری کے تھوہ آتا ہے کہ یہ اس کی قیبت ہے کیا آپ یہ پریزر رکھنا چاہتے ہیں تو ان کے زمانے میں بیس پسند تھا ہم نے آکے اس کو پچاس پسند کر دیا آپ پچاس پسند دیں تو آپ وہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں لینا چاہتے تو وہ چلا جاتا ہے توشہ خانہ میں اور توشہ خانہ اس کو آکشن کر دیتا ہے یعنی یہ کہتا ہے یہ بڑی کوئی قیمتی کوئی سی نے گفٹ دی یا کچھ دی یا اس کا دل خراب ہو گیا تو اگر میں نہیں لیتا تو جو بھی جس نے دیا ہے وہ آکشن ہو جاتی ہے وہ پپلیمنٹ بگ جاتی ہے اچھا اب میرے پہ الزام یہ ہے کہ جناب وہ جو گفٹ جو میرے چیزیں جو آئیں اور اچھا میری پراپٹی ہو جائے میں جو مرضی اسے کروں میں اسے بیچوں گفٹ دوں یہ میری پراپٹی ہے کبھی آج تک ستر سال میں کسی سے پوچھا ہے کہ جو آپ کو گفٹ ملی آپ نے اسے کیا کیے کبھی کسی سے پوچھا ہے آج تک تو ان کو ایک چیز جی عمران خان نے گفٹ وہ سستی لی توشہ خانہ سے بھئی وہ کیابلٹ سیکٹری بھی اویلیبل ہے وہ ایف بی آر کے لوگ بھی اویلیبل ہے وہ اپریزر بھی اویلیبل ہے آپ ان کو بلا کے پوچھیں کہ کیا عمران خان نے آپ کو کسی کو کہا تھا کہ گفٹ سستی دے میں چیلنج کرتا ہوں مجھے کوئی ایک آدمی ملٹری سیکٹری کے تھو گیا ہے کوئی مجھے بتائے کہ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا ہے کہ مجھے کم قیمت پر دو تو وہ لوگ بیٹھے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈر ویلیو ہے تو ان سے پوچھے میں اس کا کیسے ذمہ دار ہوں اور پھر کہ جی وہ فلانی ایک کسی ایک فرانڈ کو وہاں دوبئی میں بٹھا کے اس نے کہا جی میں نے بڑی مہنگی کوئی گھڑی لیے اس سے پتہ ہے کہ وہ آدمی کون ہے وہ نوروے سے بھاگا ہوا ہے فرانڈ میں اس کے اوپر میں نے کیس کیا ہوا ہے جھوٹے کے اوپر اس میں پتہ نہیں فرانڈ کے در آگئی میری بوشرا بیگم کو ان کا کیا لینا دینا ہوں سے کہتا جی وہ فرانڈ نے آکے کوئی گھڑی بیچی وا وہ پتہ چلا کہ وہ تو دوبئی گئی نہیں اس سال جس دن وہ سال کہہ رہے تو صرف کسی نہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ کے یہ کرو یہ ہے توشہ خانہ کا کیس اور اگر کسی کو پکڑنا ہے توشہ خانہ کیس میں تو اس میں مریم نواز پکڑی جاتی ہے نواز شریف پکڑا جاتا ہے اور آسے زرداری کیونکہ انہوں نے وہاں سے مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ میں سے انہوں نے وہ گاڑیاں خریدی خریدی اور سستے قیمت پہ وہ خرید سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ توشہ خانہ میں گاڑی آپ نہیں لے سکتے مجھے بھی گاڑی ایک ملی تھی آپ گاڑی قانون کے مطابق نہیں لے سکتے ان تینوں نے ان بھی گاڑی اس نے زرداری نے تین گاڑیاں نکالی نواز شریف نے مہنگی گاڑی پہلے نو سال چلائی اور اس کے بعد جا کے جب یہ یوسف رضا ہے تب اس نے ڈیکلیئر کی اور اس کی پھر ایک قیمت ادا کی اور مریم نواز نے ڈیکلیئر ہی نہیں کی توشہ خانہ میں گاڑی جو کہ ابو دھابی سے ملی اور وہ اس نے جا کے پھر آگے بیچ دی تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کے اوپر جو واضح طور پر قانون ٹوٹا ہوا ہے اس پر تو قانون نہیں کوئی ٹوٹا مجھے بتائیں میں نے کیا الیگل چیز کی انہوں نے تو قانون ٹوڑا ہوا ہے ان کو نہیں کسی کو پکڑنا پھر آگے چلیں میرے پر ایک کیس ہے جی کہ میری بہن کو میں نے انفلنس کر کے ایک چھے عرب کی زمین دلوا دی صرف چھے کروڑوں میں اور چھے عرب کی اس لیے کیونکہ وہاں کوئی نیر لگنی تھی تو اس سے اس کی قیمت اوپر چلی جانے تھی اور میں نے زبردستی لوگوں سے کہا کہ کیونکہ میں پرائم منسٹر تھا میں نے زبردستی کہا کہ وہ کسانوں سے اسے زمین دلوا دی اب یہ اتنے ڈفرز ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ جو میری بہن نے پیسے دیئے وہ چیک سے دیئے ہوئے پیسے چیک پچیس اپریل کو دوزار بائیس کو ایک چیک دیا گیا ہے اور دو جون دوزار بائیس کو دوسرا چیک دیا گیا ہے عمران خان نو اپریل کو پرائم منسٹر ہٹ چکا تھا تو میں نے کیسے انفلنس کیا وہ کسانوں کو سو اگر یہ ہیں یہ ہیں میرے اوپر کرپشن کے کیسز اس کے اوپر چکر لگ رہے ہیں میرے کبھی ایک عدالت سے کبھی نیب میں جا اور توشا خانہ کے اوپر نیب کا بھی کیس ہے توشا خانہ کے اوپر الیکشن کمیشن کا بھی کیس ہے اور ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہے آگے کرپشن کے کیسز آگے چلے ذرا میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ اور کونسے کیسز ہیں اچھا جی قتل کیس مرد کوئٹا کے اندر قتل ہوتا ہے اس کے چار گھنٹے کے اندر اندر شباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے مسٹر ڈینٹونک وہ جا کے ایک دم ٹی وی پہ آگے کہتا ہے کہ جی عمران خان نے اس کو قتل کر دیا اس وقت میرے پر ڈیٹھ سو کیسز تھے مجھے کیا پتا کہ کون وہ کونسا کیس ہے کونسا وکیل ہے وہ میرے ہمیں ریڈار پہ نہیں تھا کہ پتا نہیں وہ کیا کیس ہے مجھے تو یہ نہیں پتا کیس کیا تھا جی وکیل کو عمران خان نے قتل کروا دیا اس کے بعد اس کے بیٹے کو اٹھاتی ہے پولیس سارے کوئٹا کو پتا کیا ہوا کیونکہ ساری وقلہ کمیونٹی کو پتا ہے اس کو بارہ گھنٹے پولیس رکھتی ہے سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایف آئی آر میں عمران خان کا نام لے دیتا ہے کہ عمران خان نے قتل کیا اس کے اگلے دن اس کی بیوی وہ بیوی سٹیٹمنٹ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ میرے خاندان نے رشتہ داروں نے اس کا قتل کیا ہے اس سے پہلے ایک بقاعدہ ڈیمونسٹریشن ہوتی ہے اس وکیل کے خلاف کہ اس نے ہمارا قتل کروایا ہے عدالت کو وہی وکیل جا کے کہتا ہے کہ میرے کیسز یہاں لگاؤ کیونکہ ہماری دشمنیہ ہے اس کا قتل میرے پہ ڈال کے اور ایف آئی آر کر جاتی ہے تین سو دو کی اور کہتے ہیں جی آئے کوٹ آئے جا کے اپیر کریں اور پھر اس سے پہلے زلے شاہ کا جب آٹھ مارچ کو قتل ہوتا ہے پولیس کسٹڈی میں میرے اوپر پھر قتل کا کیس ڈال دیتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا کیونکہ یہاں ٹیر گیسنگ چال رہی تھی اس دن کیونکہ ہم اپنی ریلی نکارنے لگے پتہ چلا جرام ایک سو چوالیس پولیس نے لگا کے تو ریلی روک دی ہے تو میں اندر بیٹھا ہوں میرے اوپر تین سو دو کا قتل کا کیس ہو جاتا ہے تین دن کے بعد جب زلے شاہ کا پوسٹ بوٹم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ چھبیس جگہ اس کے اوپر تشدد کر کے اس کو قتل کیا ہے اب اس کے بعد پولیس فاز جاتی ہے پھر کیا کرتی ہے نہیں جی وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایکسیڈنٹ میں بھی پھر مجھے پاتھا ہے کہ جی میں نے کوئی انفرمیشن نہیں دی ایک اور ایف آئی آر کٹ جاتی تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو قتل کرنے کا کیس ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ پہلے سے یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پرانے گہا کے ہیں یہ لوگوں کو قتل کروانے کے یہ ہیں یہ شباز شریف خاص طور پہ اور یہ جو لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز کرنے کے یہ ماسٹر ہیں اس کے میں اب بات کر رہا ہوں یہ جب ستانوے سے ننانوے تک یہ شباز شریف جب چیف منسٹر تھا اور بھائی صاحب اوپر پرائیم منسٹر تھے یہ چھوٹی سی ایک آبد باکسر نے اس کے اوپر کہا ہوا ہے ڈاکیمنٹری وہ سنیں میں سچو سبزہ لار تھا اس وقت مجھے ایک سینئر افسر نے بلایا اور کلیر یہ کہا کہ چیو منسٹر پنجاب شباز شریف خاص یہ پانچ بندے سبزہ لار میں مروانا چاہتے ہیں میں نے انکار کیا میرے انکار کے بعد یہ ڈیوٹی انہوں نے اپنے لیفٹ ہینڈ رائٹ ہینڈ نہیں لیفٹ ہینڈ عمر ویٹ کی لگائی اور وہ عمر ویٹ نے پانچ سبزہ لار میں بندے وہ قتل کیے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گارڈین کے اندر ایک آرٹکل چھپتا ہے یہ جب ستانوے سے نانانوے تک تھا شباز شریف آرٹکل کیا ہے اس میں کہتا ہے آٹھ سو پچاس ایکسٹر جوڈیشل کلنگ پولیس مقابلے میں لوگوں کو مروائے جاتا ہے جب شباز شریف چیف منسٹر تھا اور اس کے اندر وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پولیس انکاؤنٹر کے ذریعے شباز شریف اس کے دور میں لوگ مروائے گئے ہیں اب ذرا یہ سنیں کہ عابد باکسر کیا کہتا ہے پنجاب میں جالی مقابلوں کے لئے پولیس انسپیکٹرز کو کیسے مجبور کیا جاتا ہے انکاؤنٹر سپیشلس عابد باکسر کی نئے ویڈیو میں سنسنی خیز انکشافات مجھے حراست ملے کر جھوٹے مقدمات میں نامزد کیا گیا یہ ان کے جانب سے کہا گیا میں کچھ چیزیں جو میڈیا اور پبلک کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کس طرح نیہ شریف نیہ نوہ کا برشباز شریف صاحب لوگوں کے ریکارڈ بنواتے ہیں کس طرح انہیں جانبی پولف مقابلے میں مارا جاتا ہے کس طرح لوگوں کی جائدادیں ہتھ کری جاتی ہیں یہ تمام چیزیں میں آر پبلک کے سامنے رکھوں گا تاکہ وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں میں 99 میں بطور ایس ہے جو فیٹیل یہ تائنات تھا میرے مامو ایک رقبہ باغ بچہ کے ملکیت کے لالدار تھے نیہ صاحب اس کو خریدنا چاہتے تھے لیکن قیمت نیہ صاحب کی مدلی کی بسائی نہیں ہو رہی تھی جس کے بعد نیہ صاحب نے اس کو اٹھانے کا فیصلہ دیا لیاقت نام کے مالی کو مدعی بنا دیا گیا اور مدعی بنانے کے بعد اس کو ایک پچہ دے دیا گیا کہ یہ تمام جس کی باغ بچہ کی جالی اور بیٹ ڈیٹن ہے اور ایک فکرہ لکھوا دیا گیا کہ میرے مامو زفر عباس نے مالی کو دھمکی لگائی ہے کہ میں عابد باکسر سے تجھے مروا دوں گا یہ جو باب یا یہ جو لائنگی اینٹی ترکشن اللہ کے مطابق کوئی جرم نہیں بڑھتا زیادہ سے زیادہ اگر ہوتا ہے کہ پانچ سو چھے کا پچہ میرے مامو کے خلاف درج ہو سکتا تھا میرے مامو پر پریشر ڈالا گیا میرے مامو یہ پریشر برداشت نہ کر سکے اور وہ بچوں کے ساتھ بیرونے ملک چلے گئے میرے شباہ شیر صاحب کے حکم پر موضع موطل کر دیا گیا موطل کرنے کے بعد مجھے گفتار کر دیا گیا گفتار کرنے کے بعد مختلف تھانوں میں مجھے زیر حضاست رکھا گیا اس کے بعد ایک لیٹر حمزہ صحباز کا جو منظر یہاں پہ آیا تمام پاکستان کی خبارات میں چپا اس میں وہ نے فعض صاحب کو لکھا کہ عابد باکسر اخلاف سخت ترین ایکسنٹ دیا جائے اور ایک فکرہ صاحب میں لکھا اچھا جی اب یہ ذرا سمجھ جائیں کہ جو قتل اور اس نے شباہ شریف نے ایک اور میرے اوپر الزام لگا دیا کہ میں آرمی چیف کو اب قتل کروانا چاہتا ہوں کہ میں پلان کر رہا ہوں آرمی چیف کو قتل کروانے کے لیے اور دیکھیں وہ جو ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ایک انگریزی میں ہے کہ یعنی چور جو ہوتا ہے وہ چور کو پکڑ سکتا ہے کیونکہ چور چور کی طرح سوچتا ہے کیونکہ یہ ساری زندگی یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں یہ اس کو پتا ہے کہ عمران حان کوئی قتل نہیں کروانا ہے ان کو پتا ہے کہ نام ہے سب کوئٹا کو پتا ہے نام میں نے اس کو قتل کروانا یا ذل شاہ کو لیکن یہ جھوٹے الزام لگانے کے یہ ماسٹر ہے اچھا یہ قتل یہ ہو گیا جبی مرڈر کیسز یہ میرے پاس ایک ایف آئی آر ادھر کی کٹی ہوئی ہے اور ایک انہوں نے ذل شاہ کے اوپر اور چینج کر کے کٹوا دیئے پھر آج جی دہشتگردی زیادہ تر اب میرے پر کیس دہشتگردی کی عدالتوں میں ہیں اب وہ دہشتگردی کیسز کیسے ہیں نو میں سے پہلے کیسز ہیں وہ کیسز کیا ہے جناب میں کوئی ڈیمنسٹریشن ہو رہی ہے کوئی مظاہرہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا کوئی مظاہرہ میں کوئی انسیڈن ہو رہتا ہے جناب امران حان کے اوپر دہشتگردی کیس ایک الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ ہو رہا ہے اس کے اندر کچھ آپس میں کچھ ہوتا ہے مجھے کیا پتا امران حان کے اوپر دہشتگردی کا پرچا مریم نواز کی ویڈیو ہیں سب کے پاس کہ یہ جا کے یہ جب اس کی پیشی ہوتی ہے نیب کے اندر تو پتھراؤ کرتے ہیں نیب کے اوپر گاڑی بھری ہوتی ہے جس میں پہلے پتھر لے کے جاتے ہیں پتھراؤ ہوتا ہے کوئی کیس ہوا اس کے اوپر کوئی دہشتگردی کا کیس ہوا کوئی کیس ہوا تو کچھ بھی ہوتا ہے کوئی ڈیمنسٹریشن کے امران حان کے اوپر دہشتگردی کا پر اچھا پھر نو میں آ جائیں ہم نو میں کے بعد میرے اوپر ریکارڈ بارش ہوگی ہے کیس ہوں کی اب ہر روز کوئی نیا کیس آ جاتا ہے کہ وہ جو میاں والی میں وہ جو جہاز جلایا گیا تھا وہ اس میں بھی امران خان کے اوپر دہشتگردی کا کیس ہے ساری جگہ کیسز آ گئیں اب یہ پہلے نو میں کوئی کلیر کر دیں نو میں کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے کہا کہ جو امران خان کو نو میں کو اخوا کیا گیا تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اب مظلوم میں ہوں مجھے اٹھایا جا رہا ہے ایک دہشتگرد ایک ایک مجرم کی طرح وہاں سے ڈنڈے مار کے رینجرز رینجرز نہیں کمانڈوز تھے کیونکہ جو میرے چار پانچ کمانڈوز تھے ان کو جس وہ تو ایک دم پچھان گئے کمانڈوز تھے کمانڈو ایکشن میں جو مجھے وہاں سے اٹھایا گیا میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کون سی کس پاکستان کے پولٹیکل لیڈر کو اس طرح کی اس کو زلیل کیا گیا لوگوں کو مارا گیا وہاں کے سٹاف کو مارا گیا جو وہاں سٹاف بیٹھا ہوا تھا ریجسٹری آفس کا ہائے کورٹ کا سٹاف وکیلوں کو مارا گیا ڈنڈے مارے گئے وہ بجارے چار پانچ گارڈ سے اتنے زیادہ انہوں نے ان کو مارا میرے لگا ڈنڈا جس طرح مجھے پکڑ کے لے کے گئے اب سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا زلیل کیا مجھے اس کے اوپر جو ریاکشن آیا وہ آنا تھا سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی تو کیا لوگوں کو جو دیکھ رہے تھے اور صرف ریاکشن یہاں نہیں آیا جہاں پاکستانی انٹرنیشنل تھا وہاں ساری جگہ ریاکشن آیا ریاکشن آنا تھا کیونکہ لوگ مجھے پچاس سال سے جانتے ہیں تو جو لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں کے ساتھ اس کے پر ریاکٹی کرنا تھا تو مظلوم یعنی ظلم میرے پہ ہوتا ہے میرے لوگوں بالکل ان کی جائز ہوتی ہے کہ وہ آکے پورا منتجاج کریں کیونکہ قانون اجازت دیتا ہے ایک نائنصافی ہوتی ہے اس کے پر پورا منتجاج کرتے ہیں اور صرف پاکستان پھر سے میں کہتا ہوں اب انٹرنیشنل جو ہوتا ہے کیا وہاں بھی وہ غلط لوگ نکلیتے اس سب کو ایک بس جناب فوج کے خلاف کچھ ہو گیا شہدہ کے خلاف کچھ ہو گیا اس کو اس مد میں ڈال کے کہ وہ بات نہیں کرتا کہ وہاں گولیاں چلائیں گئیں نہتے لوگوں کو مارا گیا پچیس لوگ کم از کم انہوں نے مارے ہیں کیونکہ ہمیں پوری طرح پتہ نہیں ہے جو پولیس نے پچیس لوگوں کو گولیاں قتل کیا شہید کیا میں کہتا ہوں کیونکہ پورا منتجاج حق کے لیے نائنصافی کے خلاف کھڑا ہونا تو ہمارا حق ہے اس کے اوپر لوگوں کو قتل کیا گیا اور وہ شہید ہیں جو انصاف کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں سولان کے پاس ہماری اڈریسز ہیں جو سولان جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کے اوپر چڑھائی کر دی وہ بچارے ڈرے ہوئے بیٹھے ہیں مشکل سے نام دے رہے ہیں جو باقی آٹھ ناؤ ہیں وہ ہمیں بتا ہی نہیں رہے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں اس طرح انہوں نے جس طرح زل شاہ کے گھر ساری پہنچ گئی تھی ان کی ساری پجاب کے آئی جی اور سارے اور اسے جب اس کی جب باڈی تھی تو اس کو کہا جی یہ ایکسلنٹ ہوئے زمین پہ پڑا یہ ملائے سائیڈ پہ جو سارے باڈی کے پر جو پوسٹ بارٹم میں تشدد کے کبھی ایکسلنٹ میں بھی تشدد ہوتا ہے تو ساری پولیس پہنچ گیا اور وہ بچارے پیچھے سائم گئے اسی طرح سارے جو ان کے رشتدار ہیں جو ہوا ہے وہ سارے سائم گئے ناؤ کا ہمیں پتہ نہیں چل رہا اور سولان جو ہیں ان کو وہ دے نہیں رہے ان کو ریپورٹ نہیں دے رہے ان کا پوسٹ بارٹم نہیں کر رہے تو پہلے تو ان کو قتل کیا شہید کیا اس کے بعد انہی کے اوپر دبار ڈال دیا جو مظلوم ہیں انہی کے اوپر ڈال دیا کیسز بھی ان کے اوپر کر دیا اس کے علاوہ جو ٹوٹل گولیاں لگی ہیں وہ سو سے دو سو گولیاں لگی ہیں جو ہاسپٹل میں پڑے ہو تھے ان کو اٹھا کے جلوں میں لے گیا جو ان کو گولیاں لگی تھی تین کی ٹانگیں کٹ گئیں ایک پیرلائز ہو گیا جو پیچھے گولی لگی لیکن صرف وہ جی وہ بلڈنگز کو آگے لگا دی بھئی ہم سارے مضمت کرتے ہیں وہ ججمنٹ میں دیکھ لیں چیف جسٹس کی کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا میں تو جب چیف جسٹس کے وہاں سامنے ہوا انہوں نے بتایا کہ میں نے کہا میں سخت مضمت کرتا ہوں ستائیس سال سے میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ کانون کے بیچ میں رہا کہ ہم نے ہمیں ہمیشہ اور رہے ہیں کانون کے بیچ میں ہمیشہ انتجاج ہم نے کانون کے بیچ میں کیا میں جب ہم نے جب ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دیا مجھے بتائیں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ ہمارا پروٹیس تھا کیا ہوا کتنی کیا لڑائی کوئی لڑائی ہوئی کوئی لوگوں کو مارا داڑا ساری دنیا آتی تھی پروٹیس کر کے چلی جاتی تھی میں نے کوئی ستر جلسے کیے پاور سے نکلنے کے لیے سب تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوا ہیں کوئی بتائیں کوئی کسی قسم کا انتشار ہوا مجھے گولیاں لگیں تو کوئی بلڈنگ جلائی گئی تو یہ جو ہوا ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جیس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں ہر چیز کی ہمیشہ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی ہمارا کوئی سنی نہیں رہا ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے کہ یہ لوگ اندر گسائے ہوئے تھے جنہوں نے جا کے یہ جو جلائی ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے کور کمانڈر کا گھار اس کو پر صحیح انویسٹیگیشن اور آپ کو پتا چلے گا کہ پیچھے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے یہ سب سے پہلے تو پنجاب پولیس آئی جی پولیس سے پوچھے جب کیپٹل ہل کے اندر واشنگٹن میں جب ٹرمپ کے سپورٹرز چڑھ گئے سب سے پہلے انہیں پولیس چیف کو آرج کروایا اس کو اس سے فارق کیا تو اس سے کیوں نے کوئی پوچھ رہا اوپر سے یہ کہہ رہا ہے امران خان ملٹری کورٹ میں یہ امران خان اس میں ملوز تھا تو ان لوگوں نے تو پہلے سے پلان بنایا ہوا تھا کہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ایک پوری جماعت کو جو سب سے بڑی جماعت کو ختم کرنے کے لیے اور یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کو جلوں میں ڈالا جو کر رہے ہیں لوگوں سے یعنی میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ ملک اتنا نیچے چلا جائے گا کہ ہماری اخلاقیات اتنی گر جائیں گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جانگ بھی جانے سے پہلے کہتے تھے نہ تم نے عورتوں کو مخالف دشمنوں کی نہ عورتوں کو نہ بچوں کو نہ بڑوں کو نہ درخت کاٹنے ہیں یعنی اتنا دشمنوں کے خلاف تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نہ عورتیں دیکھتے ہیں نہ بچے دیکھتے ہیں نہ ان کی بزنسز دیکھتے ہیں جس طرح کا ان کے رشتدار ان کے جاننے والے سب کے پر پہنچ جاتے ہیں یعنی ایسی کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے خلاف اس وقت ہو رہا ہے اور آرڈ کس کی لے رہے ہیں جناب بہت بڑا ظلم کر دیا ہم نے نو میں کو تو نو میں کو جو میرے سے ظلم ہوا جو شروع ہوا جس کی وجہ سے سارا کچھ ریاکشن ہوا اس کے پر تو کوئی انکوائری بھی نہیں ہوئی اور اس لیے میں یہ ابھی جو کیسز اب بن رہے ہیں اس کی آرڈ لے کے ہر دوسرے دن ایک نیا دہشتگردی کا کیس بن جاتا ہے جو ایک سو اسی تک پہنچ چکا ہوں اور یہ اب ممکنی نہیں ہے میرے لیے کہ میں ساری جگہ بھاگا پھر ہوں کوئی میاں والی میں کیس ہے فیصل آباد میں کیس جدر جدر جیو وہ نو میکہ بنا کے جس کو کیسز ہیں تو کوشش کر رہا ہوں ملک سے تو نہیں بھاگوں گا ہو سکے گا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں یہ نہیں کر سکوں وہ جیل میں ڈال دیں گے وہ ڈال دے تیار ہوں میں جیل کے لیے صرف ایک اور میں چیز کہنا چاہتا ہوں یہ ایک سو چوالی سے لگا دیتے ہیں ایک یہ نیا ڈراما شروع کیا ہم اب الیکشن کیمپین آٹھ مارچ کو الیکشن کیمپین کا اپنا آغاز کرتے ہیں ساتھ مارچ کو بیٹھ کے پولیس سے تیہ کرتے ہیں روٹ یہ لاہور کی کہ ہم اپنی کیونکہ سپریم کورٹ تیس اپریل کا الیکشن آناؤنس کر دیتا ہے تو ہم اپنی آغاز کرتے ہیں کیمپین کا صبح پتاتے چلتا ہے جی ایک دم ساری جگہ پولیس پہنچ گئے راستے بند کر دی ہیں وارٹر کینز آگئے ہیں ٹیر گیسنگ شروع ہو گئی جو ریلی اور میں گھر بیٹھا انتظار کر رہا ہوں اب میں نے ریلی جوائن کرنی ہے پتا چلا جناب ٹیر گیسنگ ہو گئی ہے میرے گھر کے بعد پولیس پہنچ گئی ہے اس کے بعد اگلے دن اس دن زلشہ قتل ہو جاتا ہے اور جتشدد سے اس کو بچارے کو شہید کرتے ہیں اس کے بعد یہ ذرا سنتے جائیں چودہ چودہ مارچ کو وارنٹ آ جاتی ہے میرے گھر میں کہ جی آپ کو ہم پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ اٹھارہ مارچ کو میں نے ایک عدالت میں اپیر ہونا ہے میجسٹریٹ کے کورٹ میں چار دن بعد چار دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے آپ کو اگر میجسٹریٹ کورٹ میں پیش بھی ہونا ہے تو ایک دن چوبیس گھنٹے میں پیش کرنا پڑتا ہے وہ چار دن پہلے پولیس پہنچ جاتی ہے اور وہ جو کیس تھا میں کہہ رہا ہوں ہماری سیلی لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہاں جی عمران خان عدالت میں پیش ہوگا وہ سارے بارے پولیس کو کہہ رہی ہے وہ سنی نہیں رہے اس کے بعد جو یہ ذرا سمجھیں جو سی آر پی سی کرمینل کورٹ کا اشورٹی بانڈ دے رہتا ہے کہ عمران خان اٹھاراں کو پہنچے گا تو وہ ایریسٹ نہیں کر سکتے یہاں کا جناب جو سی سی پیو ہے اس کے پیچھے میرا وکیل اور وہ بھی وکیل بھی ہائی کورٹ بار اسسوسییشن کا پریزیڈنٹ وہ پیچھے پہ رہے اشورٹی بانڈ لے رہے کہ وہ ملی نہیں رہا اسے کیونکہ بدنیت ہے یہاں پھر مجھے اخواہ کرنے آئے تھے چوبیس گھنٹے میرے گھر کے اوپر اٹیک کیا اچھا پھر ایک سو چوالیس وہاں ہمارا چودہ میہ کو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرنے جا رہے تو ہم چھے میہ کو اپنی آئین کے لیے کیونکہ آئین ہی طور پہ ان کو الیکشن کروانا چاہیئے تھا چودہ میہ کو جب آئین ہی طور پہ الیکشن نہیں کر رہے تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جی ایک دم ہم اسلام آباد میں اور ہم ریلیز نکال رہے ہیں سارے ملک میں ریلیز نکل رہے ہیں اسلام آباد میں ریلی نکلتی ہے ایک سو چوالیس عمران حان کے پر یہاں کیس ہو جاتا ہے سارے پاکستان میں ریلیز نکل رہی ہیں لیکن اسلام آباد میں کیونکہ ایک سو چوالیس لگا دیا تھا وہ ایک سو چوالیس لگتا ہی صرف ہمارے لئے ملانہ فضل امان نے ریڈ زون میں جا کے ایک سو چوالیس کے دوران سپریم کورٹ کے باہر پورا گالیاں نکالی چیف جسٹس کو عدالتوں کو گالیاں نکالی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کھڑے ہو کے اور انسانوں نے تقریریں کی ریڈ زون کے اندر اس کے لیے ایک سو چوالیس نہیں تھا اس کو بلکہ فسیلیٹیٹ کر رہی ہے حکومت جا کے وہ ریلی نکالنے کے لیے لیکن ایک آئین کوئی کے لیے ایک آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس کے لیے ریلی نکل رہی ہے اور اس کے اوپر عمران ہان کے اوپر کیس ہو جاتا یہ یہ ہیں اس طرح کے کیسز میں آخر میں آپ کہنا کیا چاہتا ہوں دیکھیں میں اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں میں نے تو اس کا مقابلہ کرنا ہی ہے میں تو آپ کو کہہ بیٹھا ہوں اتنے زیادہ کیسز ہیں میرا تو اب میں بلکہ میں وکیلی تقریباً بن گیا ہوں اور میرا عبدالتیں تو میرے آفس ہی بن گئی ہیں میرا تو ہر روز ایسے آئے کہ جس طرح میں آفس جا رہا ہوں اور میں تو اس کا مقابلہ کرتا رہوں گا لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب ایک اب میں میاں والی بھی جانا ہے تو کوئٹا بھی جانا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں اب نہ کروں انہوں نے وارن نکالتے ہیں ریسٹ کر دیں گے پلان تو ان کا کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ریسٹ کرو تاکہ یہ جیل میں جائے اور پھر اس کی پارٹی توڑو اور اس کے بعد پھر الیکشن رہا ہوں اور یہ ان کا پلان ہے میں تو اس کے لیے تیار ہوں لیکن میں اپنی قوم سے آخر میں کیا کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا یہ عمران خان عمران خان بنے پرائم منسٹر الیکشن جیتے نہ جیتے جیل میں جائے لیکن مسئلہ تو پاکستان کا اس وقت تو میں آپ کے لیے اب کہہ رہا ہوں یہ جو ہو رہا ہے نا یہ صرف اور صرف ملکی اب تباہی ہے یہ جو چور اوپر بیٹھ گئے ہیں اور میں نے آپ کو ان کے کیسز بتایا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کیسز ان کے اوپر تو پوری کتابیں ہیں ان کی کیسز کے اوپر ان کے اوپر تو باہر کی کتابوں میں ان دونوں کے زرداری اور نواز شریف خاندانوں کے اوپر چوری کے اوپر ان کی ان کے اوپر کتابوں کے اندر منشن کیا ہوا ہے باہر کے اخباروں میں ہے یہ ایک دوسرے کے متعلق کیا کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ ان کے متعلق کیا کہتی تھی تو اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا اب یہ جو پلان بن رہا ہے کہ عمران حان کو جیل میں ڈال کے ان کو واپس لے کے آنا چلیں عمران حان جیل میں بھی چلا جاتا ہے یہ واپس بھی آ جاتا ہے لیکن ملک کا کیا بنتا ہے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ملک کا جو حالات ہیں یہ جو جنرل باجوہ نے یہ انجنیرنگ کر کے ان کو اوپر بٹھایا ہے کیا ملک بچ جائے گا ایسے مجھے یہ بتائیں کہ معاشی صرف معاشیت کو دیکھ لیں کہ ہم جب ایک سال میرے ہٹانے سے ایک سال پہلے جو ہمارا ڈالر کیونکہ اصل مسئلہ پاکستان کا ڈالرز کیا ہے ہم کیوں آئی ایم ایف کے گھٹنوں میں پھر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ڈالرز کی کمی ہے آئی ایم ایف سے ہمیں ڈالرز چاہیے لیکن جس وقت ہمارا جو آخری سال تھا آٹھ اشاریہ سات ارب ڈالر کا ہمارا ڈالر انکم میں اضافہ ہوا تھا ایک سپورٹس میں اور رمیٹنسز میں آٹھ اشاریہ سات ارب ڈالر کا اضافہ ہوا تھا اس سال جب سے یہ جنرل باجوا کے یہ توفے آئے ہیں انہوں نے ایک سال کے اندر آٹھ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی کمی کی ہے رمیٹنسز اور ایک سپورٹس میں وہ جو ہمارا بڑھا تھا اور ہمارا پورا انچ ماشاءاللہ جس طرح ہم جا رہے تھے مزید ہمارے اور بڑھنا تو کیوں ہمارا دو سال میں بڑھتا جا رہا تھا ان کا ایک سال میں آٹھ اشاریہ پانچ ارب ڈالر کم ہوا ہے رمیٹنسز میں اور ایک سپورٹس میں اس کا مطلب کہ تین ارب ڈالر کے تو ہم کرزے لے رہے ہیں ان سے اور جو آمدنی ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے اگر ایک گھر کے اندر آپ کے اوپر کرزے چڑھتے جا رہے ہیں تو آپ آمدنی بڑھا کی کرزے واپس کریں گے نا اگر آمدنی آپ کی کم ہو رہی ہے تو کرزے آپ نے کیسے واپس کرنے تو یہ ہے تباہی کی طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے تنخواہ دار طبقہ پس گیا ہے عوام کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا جو اس ملک کے قابل لوگ ہیں وہ باہر جانے کا سوچ رہے ہیں ناؤ لاک پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ ان کو امید ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ امید یہ جب ان شکلیں دیکھتے ہیں جو دبائی میں بیٹھ کے گردوں کی طرح پاکستان کی بندر بانڈ کر رہے تھے وہ لوگوں کا لوگ پاکستان سے مایوس ہو گئے ہیں آگے نظر کچھ نہیں آ رہا اوپر انصاف کا نظام جس ملک میں یہ ہو کہ یہ چور اوپر بیٹھ کے اپنے کیسز عرب روپے کے گیارہ سوہ عرب روپے کے کیس ماف کروا دیں اور وہ جو لوگ جن کی انصاف کی تحریک جو ستائیس سال لے کے آئے تھے کہ جیس ملک میں رول آف لاؤ ان کے اوپر کیسز کی بارش ہوئی ہوئی ہے ان کے اوپر تین تین چار چار کیسز تھے میرے پر ایک سو اسی کے قریب کیسز ہے کبھی ہوا ہے دنیا میں کسی ملک میں ایسے کبھی ہوا ہے لیکن یہ ہو اس لیے راہ ہے کہ یہاں مجرم اوپر بیٹھ گئے ہیں اور میں قوم کو آج کہہ رہا ہوں میں سارے وہ لوگ جو کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں ان چوروں کے لیے دیکھیں اللہ نے کیوں کہا تھا کہ رسک میرے ہاتھ میں ہے اس نے اس لیے کہا تھا کہ کوئی اپنی رسک بچانے کے لیے تنخواہ بچانے کے لیے نوکری بچانے کے لیے آپ کو غلط کام نہ کریں آپ کے اوپر اللہ نے لازم کیا ہوا ہے کہ آپ قانون کے مطابق چلیں برطانیہ میں کسی پولیس والے کی جرت کسی اوپر آفیسر کی جرت نہ ہو کہ نیچے پولیس والے کو کہا کہ غلط کام کرو کسی کے گھر کے توڑ کے اندر چلے جاؤ وہاں اس کا گھر لوٹ لو ان کی بزنسز بند کر دو جرت نہ ہو پولیس چیف کی جرت نہ ہو کیونکہ اسے پتا ہوگا کہ قانون میں وہ نیچے کھڑا ہوگا کہے گا میں یہ نہیں کرتا یہ قانون مجھے اجازت نہیں دیتا وہاں آپ وہاں کا اس لیے وہ کامیاب ہے ملک اس لیے ہمارے لوگ بچا رہے ہیں سمدروں پر دوبنے کی رسک لیتے ہوتے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہاں انصاف ہے وہاں کسی کو غلط کام کرنے کے لیے آپ حکم نہیں دے سکتے کیونکہ قانون ہے انصاف ہے رائٹس ہیں لوگوں کے ان کے فنڈمنٹل رائٹس کی ان کی عدالتیں ان کی حفاظت کرتی ہیں یہاں پکڑ پکڑ کے جس کو مرضی اٹھا کے اندر جیلوں میں ڈال دو جس کو مرضی تشدد کرو جو تشدد کی کہانی ہے اتنی خوفناک ہیں جو یہ اس وقت لوگوں کے اوپر ہو رہی ہیں پکڑ چن چن کے لوگوں کو اوپر تشدد کر رہے ہیں انٹرنیشنل لوگ کے گینسٹ آئیے تو جو لوگ یہ سارے لگے ہوئے ہیں نیب میں بیٹھے ہیں ایف آئی میں بیٹھے ہیں پولیس میں بیٹھے ہیں جو تنخواہدار لوگ ہیں میں ساروں کو آج کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اللہ کو جواب دیں آپ یہ جو چیزیں کر رہے ہیں آپ اپنے ملک کی تباہی کے راستے پہ ملک کو لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے جب رزک اللہ نے کہا میرے ہاتھ میں ہے آپ کو غلط کام کرنا اور گناہ کرنا کی یہ نہ کہنا اوپر والے کو کہیں گے کہ نہیں جی میں تو کیا کرتا مجھے اوپر سے غلط آرڈر آیا ہے آپ کا آپ کا رائٹ ہے کہ غلط آرڈرز آپ نہ مانیں یہ آپ کو قانون اجازت دیتا ہے جو کہ کسی بھی مغربی جمہوریت کے اندر کسی کی جورت نہیں ہے کسی آفیسر کی جورت نہیں ہے کسی کسی نیچلے والے سے غلط کام کروایا جائیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے عمر بالمعروف کا ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے اور برائی کے خلاف جہاد کرو وہ معاشرے کا بنیاد بنتی ہے اور عدل اور انصاف اور عمر بالمعروف پر معاشرہ کھڑا ہوتا ہے جو وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا اور اس کے جب آپ خلاف جائیں گے تو وہ آپ اپنے پھر تباہی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑا